کس ہے رائل جان کے کس نے مناغر کرنا تھا پرچیلے پہ سمیل بھائی اب بول رہے ہیں آہ رائل بھائی ہم یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی پون پہ تو یار بہت قائدے سے بات کرتے ہو لیکن جب پون پہ ہٹ کے یوٹیوب پہ رکھتے ہو تو وہاں مشریک اور پتہ نہیں کیا لکھ کے بات کرتے ہو یہ کیا طریقہ ہے بات کس نے کہا جاہل خان لکھتے ہو پتہ نہیں کہا کیا لکھتے ہو تیرہ بھائی وہ گلتی سے لکھ کیا ہو گیا اچھا اچھا تیرہ ایک بکام کرتے ہیں آپ لوگ تو اکثر سوال پوچھتے ہیں آج ہم سوال پوچھتے ہیں یار کیسا ہے ارے وہ کس کو مضمار کر رہے تھے الحمدللہ وہ ایک تھا اللہ اس کے رسول کے سرم سے اس نے لکھ میں اس کے رسول کے سرمین برد چکا ہے دیہاری تین بار میرے سے بات کر چکا ہے تیرہ بھائی چاندیا ہے یہ تیرہ بھائی کیا کہتے ہو یار یہ ہے جمیل بھائی تم جو ہے گاڑی کے ڈرائیوار ہو بھی ہم تمہیں ڈرائیوئر ڈرائیوئر کہہ کے بلائے تو تمہیں کہتے ہو گا یار ہمارے گھر میں جو ڈرائیوئر ہم اس کو ڈرائیوئر کہہ کے نہیں بلاتے ہیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے پہلے سن لیجے عبداللہ بھائی ایک میں ایک میں ٹھہریے اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اس نے سوپا کری دیوپندیت وحابیت سے اور اس نے کلمہ پڑھائے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالی مجھے اس دنیا میں برباد کر دے اور اگر جو میری قسم کو جھوٹا کہہ رہا اللہ تعالی اسے اس دنیا میں برباد کر دے کہیے آمین اب ہم لوگ یا رسول اللہ پر بات کر لیتے آئیے یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے کہ یہ غلط ہے ایک میں سے یا رسول اللہ کہنا غلط ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر یہ یہ ایمان رکھی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول حاجم ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو شرک ہے اور اگر ایسا ہی کہتا ہے تو یا رسول اللہ کی سکتا ہے اگر ایسا ہی کہ ہمارے لیے توہید ہے اچھا ہیدو آپ نے جہاں بتایا ہے کہ اگر اس طرح سے عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آزر ناظر ہیں تو یہ شرک ہے تو کس محدثین نے اس کو فرمایا اپنی کس کتاب میں کی شرک ہے ایسا تو کیا اللہ کے رسول سنتے ہیں ایک الگ معاملہ ہو گیا وہ پہلے یہ بتائیے آپ نے جو بتایا ہے بھئی جاہیسی بات ہے کہ یہ آپ کو کسی تخلیت کو کرتے نہیں ہیں تو آپ نے کسی حدیث میں اسے پڑھا ہوگا یا قرار کے کسی آیت میں پہلے بات آپ اگر ہنسی ہو تو ایک بھی کال مجھے دکھا دوں کہ اللہ اگر سنتے ہیں یا حاضر ناظر ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں سائل بن کے آیا ہوں آپ حاضر ناظر کی بات کریں میں حاضر ناظریں باقی نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے جو ابھی دعویٰ کیا ہے کہ جو یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر رہے ہیں تو ایسا کہنا شرک ہے پھر کس قرآن کے عطے کریمہ میں ایسا آیا اتنا بتا دیجئے اتنا بتا دیجئے آپ لوگ تو کسی کی تقلید نہیں کرتے تو علماء کا قول تو آپ کی نسکی کچھ جت ہے نہیں تو آپ ہمیں قرآن و حدیث سے پیش کر دیجئے تو ہم آپ کو وہاں سے پیش کر دیتے ہیں امام ابو انیفر ناظر نہیں نہیں ہم قرآن و حدیث سے مان لیے آپ قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث سے چھوئی ہے دیکھیں جب مناظرہ ہوتا ہے یا مباہتہ ہوتا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس پہ بات ہوتی ہے جس پہ دونوں متفق ہو تو قرآن و حدیث پہ ہم بھی متفق ہیں آپ بھی متفق ہیں تو قرآن و حدیث اکر دیجئے بہتر رہے گا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا تو رہے نہل تو رہے نہل یا تو رہے نمل کی آئیتے بہر کالبان کہ ام نا یو جیب و مستر رہے جب آپ اور جو مستر اور بیکس کی پکار کو سنیں تو 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 اور اس کی تکلیف کو دور کرے آئیلہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے کوئی اللہ ہے تو اب اس سے یہ مواز کے اللہ کے اگر سنتے ہیں یا مدد کرتے ہیں کوئی اللہ ہو جاتے ہیں نہیں یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں اللہ کی تو سوالی نہیں ہو رہی اللہ پہ تو ہمارا آپ کا جو ہے وہ کسی طرح سے اختلاف اللہ تو نبی صلی اللہ کو پکارتے ہیں ہاں کی وہ یہ بھی مانتے ہیں کی وہ سنتے ہیں ہاں مغیب رکھتے ہیں ہاں لگی صلی اللہ کو کسی طرح سے ممکہ ممکہ پکارتے ہیں دو آدمی نکاح پڑھا ہے میاں دی جی اور دونوں یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ثابت کریے ہاں ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں تو کم نے کہا ہے تھا ہی نہیں تو بادیں انتقال کے ہی سہل میں کہا ہے ٹھیک ہے تو تم کہتو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہو گیا ہے بھول ہے اب اب بات کرنا ہے تو کبھی آرام سے بات کرو میں تو ڈیوسٹ رہے تو تو نہیں 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 یہی آرام سے بات کر لیتے ہیں بہت دن سے کل رہا تھا آج بات کر رہا ہے اب اب یہ پیش کریے کہ ہمارے جو سننی اہل سننہ و جماعت سننی حنفی بریلوی کہ کسی ایک اکابر نے موتبر علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یہ ہمارے کس علماء نے لکھا ہے موتبر علماء نے موتبر احمد یارسان نہیں ہمارے موتبر علماء کون سے کتاب میں لکھا ہے احضر باپ باندھا ہے بخاری مسلم بنا کے رکھیے تو باپ پھر بخاری مسلم میں بنتا ہے بخاری مسلم کے باپ نہیں بنتا ارے الحمدللہ ہم جانتے ہیں تب ہی پر ہم سننی ہیں چلیے اب یا کہہ کے جو ندا کی بات ہے اب میں اس پر آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں قرآن کریم 12 نمبر 29 سورہ حجرات آیت نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالی شاہد فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنی آواز پوچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز دے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے اپنے میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے آمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو اب اس آیت قریمہ کی تفسیر میں صاحب رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تفسیر میں اس روایت کے تحت آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ اس طرح پکارو نبی کی عظمت وقار اور شرف کے ساتھ پکارو اور حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا بلکہ ایک اس کا جو تلیل ہے وہ ہے سنویر المقباس من تفسیر ابن عباس سفہ نمبر 547 سورہ حضرائیت آئیت نمبر 2 کے تحت اب آپ درس کیا دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم مجیدوں میں چلا چلی کرتے ہو کہ تم تم آہیتہ پکارتے ہو میں جو پوچھ نہ ہوں نبی میک میں سب کو اجھے بوچے سب کو پرجام کرتے ہو اس کو اجھان کو اچھنا دکھتے ہو رہا ہے رکو یار کہیں ہو نہ جاؤ اسی پہ ٹکو نا اسی پہ ٹکو نا دوسری چیز دوسری چیز اجھانے آپ کی ہیں اجھانے آپ کی ہیں ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اجھانے آپ کی ہیں اجھانے آپ کی جو اجھان ہے اجھانے جو اجھان ہوتی ہے نا ہم لوگ بھی اس میں ملت دیتے دیوبندی ہوئے اجھانے ہم لوگ بھی یعنی کہ آپ اور دیوبندی ایک ہیں میں نے ابھی تو آپ نے ہم لوگ ابھی آپ نے کہا نا ہم لوگ یعنی کہ آپ اور دیوبندی ایک ہیں یعنی کہ مقلد غیر مقلد کے بیر کا فرض آپ نے ختم کر دیا دیوبندی بھی دیوبندی مقلد آپ غیر مقلد آپ نے لوگوں کو ایک کہہ دیا مبارک و ماشاءاللہ ایک مسئلہ حل کیا آپ نے سلیہ دوسری چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو جبریل امین نے آکے کہا یا محمد آسمانوں میں ملائکہ حضرت عمر کے ایمان لانے کی خوشی ملائی سننا ابن ماجہ جلد ایک سفا پچتر کتاب المقدمہ حدیث نمبر ایک تو آٹھ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے اگر یہ شرک تھا تو حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی عبادت ہے تو جبریل بھی یہی عبادت کر رہے کر بیٹھے اور اس طرح بہت یہیس موجود ہے جس میں روح الامین نے یا کہہ کے ندا کی اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے ہے نہ یہی کہیں گے حضرت مالک دار رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ دور فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے وقت میں کہت سالی ہوا ایک صاحب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افرس پہ حاضر اوڑے اوڑت کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے بارش طلب فرمائیں سن رہے ہیں آج ہی سن رہا ہے اور عرفیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے بارش طلب فرمائیں کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں جناب رسالت میں ان صاحب کی خواب میں لاکہ تشبیح فرمایا عمر کے پاس جن کے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سہراب دیے جاؤگے اور عمر سے یہ بھی کہہ دو کہ جو دین کے دشمن ہے جو تمہاری جان لینے کے در پر ہیں اقل مندی اختیار کرو اقل مندی اختیار کرو پھر وہ صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو پڑے اور فرمایا اے اللہ میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر یا آجز ہو جاؤں حوالہ ہے ایمان ابن ابی شایبہ المتنلف جلد چھے صفحہ نمبر تین سو سپن حدیث نمبر بہتیس ہزار دو ایمام بحیثی میں جلائل النبوہ میں جلد نمبر ساتھ نمبر سیتالیس پہ ایمام حسام الحندی کنزل امول میں جلد آج صفحہ نمبر چار سو اکتیس حدیث نمبر تیس ہزار پانچ سو پینٹیس اور اس کے بعد ابن کثیر نے البدائیہ بن نہایہ جلد کناز صفحہ ایک سو سٹھ میں لکھا اس کی صندت صحیح ہے اس کی صندت صحیح ہے ایمام قسطلانی نے المباہب لدنیا میں جلد چار صفحہ دو سو چھے سٹر پر اس کو لکھا اب غیر مقلد ان کے جو ایمام ابن تیمیہ ہیں تیمیہ الاختداء اصفرات مستقیم جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر تین سو تیسٹر میں لکھتے ہیں وہ صحابی حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی حنوطے امام ابن حجر اطفلانی وطحول باری شرعہ صحیح بخاری میں جلد تین سفحہ چار سو تیسٹر سنمبر تر سلسٹر پر لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات صحابہ اکرام کسیس لائے رسول اللہ کی روزے پر اور یا کی ندہ لگا کے آپ نے ارز کیا دی سنائیے بنا تک ہے اس lanz اس لدے یہ حدیث یہ جمعہ چاہیش اس حdit تھے اس آدمی کا نام نہیں تھا اچھا آپ نے شاید اچھا بول لیجے بول لیجے دوسری بہت یہ حدیث ضعیف ہے بیکار ہے یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے بیکار ہے بیکار ہے اچھا بیکار اور ضعیف ایک منٹ ایک منٹ بیکار اور ضعیف کے ایک ہی لفظ ہیں حدیث کے لیے بیکار اور ضعیف استعمال کر سکتے ہیں نہیں ضعیف تو استعمال ہوتا ہے ضعیف کے معنی کیا ہوتے وہ آپ جانتے ہیں بیکار جو آپ نے لفظ یوز کر رہا ہے بیکار لفظ استعمال کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کی تصدیق کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا بیکار میں کہہ رہا ہوں بیکار بیکار لفظ کے حدیث کی متعلق استعمال کر سکتے ہیں بیکار کہہ سکتے ہیں سلیہ ٹھیک ہے اچھا جب آپ آدمی ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کیا ویلیو جب آپ کے معقاب ضعیف ہو جائیں گے آپ ان کی ویلیو فتم کر دیں گے ان کا بنات آتے بھیج دیں گے ان سے کام نہیں لے جائے گا ایسے آپ ہی کریں گے بھائی ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت اتا فرمائے ان سے بابا کی فرما برداری کرے ان کے ضعیف ہونے پر ہم ان کی پوری خدمت کریں انشاءاللہ ہمیں تو یہی میرے آقا قریب دکھے لیے تو ہم سے نہ سنت پوچھئے ابن کثیر نے البدائیہ پر نہایت جلد پانچ کفا اس کو توفر پر لکھا اس کی سنت صحیح ہے نہیں وہ پیسے چھوڑے تو پہلے کہیے کہ ابن کثیر قذاب آپ پھر یہ ابن کثیر قذاب تھا جاہل تھا اس نے بنا کسی صحیح کہتیا چلیے کہہ دیجئے چلیے آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے اس حدیث کو جس نے اجتا ہے آم کیا آپ نے جائیت کہا ہے تو آست محمد سرہ کو جائیت کہا ہے مجھے حرام کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے حرام کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے الحمدلللہ اللہ کتھی یہ ضائف بث ضائف ضائف کس نے کہا یہ بتا دیجے ضائف ضارف ضارف ضائف 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 تنام بتا دیجئے میں نے تو صحیح ثابت کر دیا آپ کو دو دو حوالے دے رکھتے ہیں آپ کے گھر سے حوالہ دیا ابن کسیر نے الوزائے ون نہائے جلد بات صفائے کو سمسٹر پہ لکھا اس کی تنک صحیح ہے اس کے بعد غیر مقلدین امام ابن تینیہ کیا ابن کسیر میں چلتے اب پہلے آؤ دیکھا جاتا ہے جیرہ موبا دیکھا جاتا ہے جیرہ موبا یعنی کہ آپ کے ابن کسیر آپ کے ابن کسیر کو جیرہ موبا کرنا نہیں آتا تھا بینہ جیرہ موبا کہ اس نے حدیث کو صحیح ثنت لکھ دیا تو قضاب ہوا پہلے اب کہیے کہ ابن کسیر قضاب تھا آپ کہہ دیجئے پھر وات آگے کرتے ہیں میں تو آپ کو دلیل سے بات کر رہا ہوں آپ کو دلیلی نہیں پیش کر پا رہے ہیں آپ نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے آپ کے اوپر اب یہ الیگیشن آ گیا کہ اب آپ اس کی دلیل پیش کریں کہ کس محجز نے اس کو ضعیف تھا پیش کریے کس محجز کا نام پیش کریے میں کہہ تو رہا ہوں کس نے کہا ضعیف آپ یہ تو بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو پانچ ہزار ایک دوں گا پانچ ہزار ایک آپ اس محجز پانچ ہزار ایک دوں گا ثابت کریے کس نے ضعیف کہا پانچ ہزار ایک دوں گا محجز کا نام پیش کریے کتاب کا نام پیش کریے جل بتائیے اور صفحہ نمبر بتائیے جس میں اس کو ضعیف کہا گیا اسے لئے پیش کریے پانچ ہزار ایک دوں گا پانچ ہزار ایک دوں گا میں اگر زہیز پاسک کروا ہے تو آپ دوں گے میرے لئے تو بہت اچھا ہوگا اگر آپ اس کو زہیز ثابت کریں گے اتنے کسیر کے اوپر جہالت کا ایک پتواں میں لگوا دوں گا کہ اس نے بینہ تزدیق کہ اس کو صحیح کیسے کہتے ہیں ہاں وہ تو ہوگا ایمان کرمی جی رحمت اللہ علیہ ملتا ہی وہ تو مسلم شریف اور وہ تو بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیث ہے اب اس کی کیا بات کر رہے ہیں بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیث ہے تو اس کو صحیح بخاری کیوں کہا جاتا ہے ہاں تک بھی ہماری اتنونی کے لیے واہی تو میں کہہ رہا ہوں اکل کا دخل نہیں ہوتا ہے چاچا اکل کا دخل نہیں ہوتا آپ مجھے تو نہیں سنیے آپ نے ضعیف کہا ہے تو ثابت بھی تو کریے ضعیف ہے ارے اس کو چھوڑیے اس حدیث کے تعلق سے بات کریے آپ نے اس کو ضعیف کہا ہے ضعیف ثابت تو کریے کس مہتسین نے اس کا قول ضعیف لکھا ہے یا آپ نے ضعیف ضعیف کہا یعنی کہ آپ اس کے سارے راوی کو جانتے ہیں آپ اس کا پورا مطن اور سنت جانتے ہیں آپ کی سنت بیان کر دی جو اور اس میں سے راوی بتا دی یہ کونسا قضافتہ مجھول تھا دیکھو اللامہ ضعیف حمد اللہ علیہ اور حاکی ابن حضر عبدالانی حمد اللہ علیہ اور یہ حاکی یہ سب جو اگر ہیں اگر اس میں کرتے ہیں تو صحیح ہو رہے گا نہیں تو آئیتا کوئی بھی حدیث لے کے ہم نہیں لے کے چل سے بھائی آپ جس کو ضعیف کہا ہے آپ نے دعویٰ کر دیا ضعیف آپ نے یہ نہیں کہا تصدیق کریں گے آپ نے دعویٰ کیا کہ حدیث ضعیف ہے تو اب اس کی دلیل بھی تو پیش کر دیجے ارے میری اسلا کر دیجے نا کہ ضعیف ہے بتائیے اس کی سنت مطن بتائیے اس کا رابیوں کا نام اچھا بتائیے اس حدیث میں ٹوٹل کتنے رابی سے آپ صرف مجھے رابی کی گنتی بتا دیجے اس حدیث میں تین رابی ہیں کس کتاب میں لکھا ہے تین رابی ہیں کس کتاب آپ نے اس کی سنت بیان کری وہ بھی بتائیے سب ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس لیجے میرے پر ڈالنے آ لے گیا بلکل نیٹیو آپ پر ڈال لیں گے میرے پر ڈالنا ہے بلکل نیٹیو ایسی ہے کہ ہم نے تو آپ کو نہیں مناظرے کے لئے میں نے آپ کو مناظرے کے لئے تو نہیں افضائے تھا اب اب دلہ بھائی سے بار بار کہہ رہے پہ رائل سے وسیلے پہ بات کرنی رائل سے وسیلے بات کرنی تو رائل نے اب تہ وسیلے پہ بات کری بھی دیکھو شاہی رضا بات کیا نیٹ پہ نہیں ڈالے گا شاہی رضا صاحب سے جو آپ کی بات ہوئی تھی شاہی رضا صاحب سے جو بات ہوئی تھی شاہی رضا صاحب سے میری بات ہوتی رہتی شاہی رضا صاحب سے جب وہ ایسی آوڈیو ڈالتے ہیں جس سے آوان کی اصلاح ہو سکے آپ کی ان سے شرک کے ٹوپی کے بات ہوئی تھی وہ اس طرح کی پچیس آوڈیو ڈالتے ہیں آپ کی آوڈیو کا وزن نہیں تھا کہ وہ ڈالی جائے اب آپ اس پر واپس آئیے اس حدیث کی دیکھئے مغالتے تو میں تو آپ ارے ٹھیک ہے آپ بہت بہلے پلیئر ہیں کھلاڑی ہیں کھلاڑی ہیں لے کے آئے وہ دل میں مناظرے کی چاہت ہم نے کرا ہے تمہارا سویس سے سواگت آئیے سواگت ہے آپ کا مناظرے کے میدان میں ارے بھائی سب چھوڑو سب چھوڑو بھائی اگر ہم تم سے صرف مناظرے کی تاریخ پوچھ لیں اور تم مجھے اپنے کسی موتبر علماء کی کتاب سے بتا دو گے میں تمہارا لوہا مان جاؤں گا ہاں پہ دلیلے پیش ہو رہی ہیں مونازرہ ہی تو رہا ہے مونازرہ تو ہو رہا ہے ہاں دلیلے پیش ہو رہی ہیں مونازرہ تو ہوں نہیں رہا ہاں تو وہی تو کہہ رہا مونازرے کی تاریخ تو بتاؤ ایک کہاوت ہے باپس ایک کہاوت ہے انگلیش کی لٹل نوالج جز ڈیڈینجریس جو کم علم ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے ہے نا تو اب کی بار سے جب اس طرح کے دعوے کبھی کرنے ہو کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے لیے فتب پول کے بیٹھئے گا تصدیق کر لیجے گا ورنہ آپ کے کئی ایمام بھیرے میں آ جائیں گے آپ کے فرقوے کے کیونکہ ابن کسیر اس کو صحیح لکھ چکا ہے ارے سنیے تو ابن کسیر صحیح لکھ چکا ہے میں نے حوالہ دے گیا تم بار بار ادھر ادھر بھاگ رہو یار بس بس ہو گیا اب زمانہ یہ دیکھے گا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا رہے ہیں تم اس طرح سے بات پروہ انشاءاللہ ہم سب بتائیں گے میں بتا رہا ہوں نا ارے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں نا سنو تو بات وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے یا کہنے کا ثبوت حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمام بن ساتھ تھہرو تھہرو تھو یا کا مطلب ہوتا ہے نیدہ یا کسی تھیجا ہوتا ہے یا نیدہ کسی تھیجا ہوتا ہے कαι نہیں حاضر ناظر کا اقیدہ کیسے کون سے ساں بگا حاضر ناظر کا اقیدہ ہمارے کیسی موتبر علماء نے لکھا ہی نہیں تمبوتان لگا رہے ہو اچھا چلو یہ حدیث تو سن لو حضرت عبدالرحمان حدیث تو سن لو تمہارا فائدہ نہیں ہوگا باقی جو سامین ہیں وہ سنیں گے سن دلو اب دکھ رہا ہے تمہاری گھٹری کھل گئی سنو حضرت عبدالرحمان بن شاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں سن ہو گئے تو کسی نے کہا اپنے محبوب کو یاد کرو آپ نے شاہد فرمائی یا محمد امام بخاری نے امام بخاری نے تفاہ نمبر دو سو سکرہ کتاب اکتالیس باہ نمبر چار سو سیتیس تو اس کو نقل فرمایا حدیث نمبر نو سو چھہاکر اور انگلیس کی کتاب کا نمبر ہے تیرہ اور اس کو امام منزری نے اترغیب اترغیب میں امام ابن سعید نے امام نوابی نے قاضی الایاز نے امام قفازی نے امام جازری شافی نے قاضی شوکانی نے کئی لوگوں نے اس کو نقل فرمایا ہے تو یہ تو ہو گیا کام یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لگتے ہیں ہمارے گھر بھی تراغہ ہو جائے یا رسول اللہ سنو آپ سمجھا رہے ہیں یا کہنے سے کیا ہوتا؟ یا کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیدہ میرے آقا سنتے ہیں آچا سنو یہ عقیدہ کس کا ہے یہ جھوٹا بھٹان ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے عقیدہ جھوٹا ہے نہیں اختان ہے اختان الیگیشن ہے Powers fait جھوٹ ہے ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے عقا دور مجسم شفی موظم تاجدار حرم سیار الامتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں الحمدللہ یہ صحابہ کا عقیدہ یہ تاکہ ذاتی طور سے جا سکتے تھے حدیث تمہیں تمہیں سمجھ میں کہا ہاتی ہے حدیث تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے میں نے تمہیں بخاری بتاتی تمہارے بخار سے پڑتے ہیں پڑتے ہیں بے عشق کے رسول بخاری آتا ہے انہیں بخار نہ آتی ہے بخاری ہو گیا گیم آور ہو گیا گیم آور ہو گیا ٹائم آف ٹائم آف ہو گیا مناظرہ ہمت نہیں ہوتا ہے مناظرہ ہمت نہیں مناظرہ دلیل سے ہوتا ہے مناظرہ دلیل سے ہوتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم وسیلے پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو بھائی کب کرنا چاہتے ہو منڈے انشاءاللہ پیر کے روز میں تم سے مناظرہ کروں گا اس پہ ٹھیک ہے میں اپنا وف نکالوں گا میں اپنا وف نکالوں گا میرا بہت بیزی اس کے ڈیول ہوتا ہے میں اپنا وف نکالوں گا کتنے بجے آپ فارغ رہیں گے میں فارغ رہوں گا سام و رات میں ہی بات کرو کتنے بجے وف باتاتے ہیں رات کے دس بجے دس بجے سے گیارہ سارے گیارہ ویتا ٹھیک ہے رات اپنی پوری ہوتی ہے فجر پاہ کے سوتے ہیں حمدللہ ابھی اپنی پوری ہوتی ہے تو دوسری چیز یہ ہے ہاں ہاں نئی 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 جوٹ بریلوی نہیں اچھا پیشادی ہو چکی ہے میری شادی میری چھتیس سال کی اومر ہے بھائی نہیں دی شادی کب ہوئی میرے تو تین بچے ہیں اور بریلوی کب بنے بریلوی تو بھی مجھے سات وقت سال ہوا ہوگا سات وقت تو آپ نے آپ نے نکاح کر رہا دوبارہ نکاح کر رہا میری عورت جو ہے میرے ماما جو ہے میرے ماما تو نکاح ہوئی نہیں تو مشرکہ سے نکاح ہوا کہیں بقول آپ کے مشرکہ سے نکاح ہوئی نہیں میری عورت میاد پتے کرتی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ تھی تو مشرکوں کے خاندان سے کون مشرک ایسی بھائی آپی کے بغول جو تاجہ داری کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں تو بیوی تو تھی آپ کے اللہ حضرت تو ماشاءاللہ دور کر دور پانی ہو جاتا ہے اچھا خیر چھوڑو اچھا چھوڑو سنو نہیں تمہاری بات میرے نزدیک حجت نہیں ہے کتاب پیش کرو سکین پیش کرو سب دکھاؤ تو سمجھ میں آئے گا چھوڑو اب مجھے یہ بتا دو جلو یہ ساتھ چھوڑو میں منڈے کو پیر کو انشاءاللہ مناظر کے لئے تیار ہوں وقت تم نے بتایا ہے اور تم مجھے وسیلے پہ مناظرہ کروگے کروگے نا ہاں ہوں تو کروگے نا انشاءاللہ خیق ہے ہمیں اپنے معاقض ابھی پیش کر دو معاقض کیا پیش کر دو معاقض پیش کرو مناظرے کی تاریخ چلو بعد میں پوچھیں گے معاقض پیش کر دو انشاءاللہ اس کے بعد پر اُس دن شرائع تیار کر لیں گے مناظرہ کریں گے ماخض کچھ بھی ہو کتاب سنت رہے گا معاقض ہمارا جو بھی رہے گا کسی امام کا قول نہیں رہے گا ڈائی گا نا ایک اپر steps کے اس امام کا قول ڈہیگا ڈائین 8487 کے بعد واقعی 1750 کے بہلی 1850 کے بعد واقعی ڈائین 855 کے بعد واقعی تاثیر طب میں کا ر ожидر ہے .... tones خاطفی ڈالح relever کہ اLEX participant ہے saab大家都 بنا acknowledging تفصیر ہے تم کا ہے مانے پر ان کی بھائی ہمارے پاس جب ہمارے پاس جب دلالہ ان شریف ہے تم کیوں مانے روحل معنی شریف ہے تم کیوں مانے کیا ضرورت ہے ہم پرانے کو پکڑ کے چلتے ہیں نا تنو نا تنو نا تنو نا پکارے کو پرانے کو پکڑ کے چلتے ہیں نا کیا تفصیر ابن عباس گری گئی ہے اس میں وہ بے سنت دلوائے تو تمام ہے تمہارے اوپر تفصیر ہے تمہارے اوپر لانت ہو تفصیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفصیر جو لکھ رہتے ہیں اسے تفصیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیچ میں ٹوک تو کیوں ٹوک کیا قدر ہے مجھے معلوم ہے ہاں تو میں قدر دیکھ رہی ہے نا قدر دیکھتی ہے اور سچ بھی بول دیتے ہو چلو ٹھیک ہے نہیں مزل کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں نہیں تفصیریت گلیا ہم مان تکسے ہیں جس صرف اے ہم نے دیکھا ہے تفصیر اپنے تفصیرگلی گئی ہیں بہت دکھتی تو تفصیرگلی اچھا اور تفسیر جلال لین شریف تھوڑا 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 موتبر ہیں یہ بھی پوری موتبر نہیں ہے پوری موتبر کونسی ہے پوری موتبر کونسی تمہیں نسی تفسیر کس کو کہتے ہیں ارے یہ بتاؤ مجھے یہ لکھتا ہے تو کوئی کول سمجھانے کے لیے اپنے طرف پر ڈالتا ہے اگر حدیث مل جاتی تو حدیث بھی ہوئی پر ڈال دیتا ہے بلکل بلکل اس کا شان نزول ہوتا ہے اس کا پورا اس دن تک شان نزول ہوتی ہے آئیتا شان نزول پیش کیا جاتی ہے منظر بیان ہوتا ہے پھر ہو نا تمہارے نزدیک کونسی موتبر ہے سب سے زیادہ بلکل موتبر ہی لگی جو حدیث و قرآن سے تکرائے نا اس کی بات حملے لگی ارے یار تو وہی تو کہہ رہا ہوں وہی تو کہہ رہا ہوں یار معاقض تہہ نہیں کر پارو یار اب تم یہاں پر معاملہ فضلیاں نا کہ کونسی کس کی تفصیر پیش کری جائے گی روح المعانی پیش کی جائے گی تفصیر قبیر پیش کی جائے گی اچھا تفصیر قبیر اور تفصیر روح المعانی پیش کری جائے گی ہاں یہ دو تفصیر پیش کرو اچھا اس کے بعد میں اپنے پاس تو یہ بھائی نہیں ہے دونوں کتاب ابھی بتا رہا ہوں ایک منٹ صبر کریے ایک منٹ پاکستان میں مناظرہ ہوا تھا غستاخ پون حنیف قریشی صاحب سے اور طالب الرحمان صاحب سے وہاں پر جو بنائے گیا تھا دلیل تو وہ تفصیر جلالہ ان شریف دی تھی یعنی کہ وہ دونوں مفتی جو تھے یعنی کہ آپ کے مفتی صاحب جو تھے وہ بھی بلوکت تھے ان کو نئی علم تھا آپ کو زیادہ علم ہے تو مناظرہ آپ ہی نے کیوں نہیں کر لیا حنیف قریشی صاحب سے کہہ کہ وہاں بھی نہیں بنایا تھا ایک برائلی کو کھنا کر کے پھر اس کو برائلی بنا لیا تھا اچھا آپ کو کیسے پتا چلیے ٹھیک ہے آپ کو کیسے پتا اچھا ابھی ہم نے قسم کھائی آپ نے توبہ کری توبہ کے بعد پھر وہ مکر گئے آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی دنیا دیکھتی کہ قسم تک پہ قائم نہیں رہتا توبہ تک پہ وہاں بھی قائم نہیں رہتا چلیے ہم اس کے بارے بات کرتے ہیں بگوستاک کون کا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں ان کو برائلی کو زبردر اہلے حدیث کو فڑا کر کے برائلی بنایا گیا تھا یہ آپ نے دعویٰ کیسے کیا کیکہ اس کا آب نیزی دی میں نے اس پیکپ دیکھا تھا آرے سے کہ یہ آجل ہوئی ہے اچھا نام بتائیے اس کا کیا نام تھا اس کا ارے گیتے 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 تفوت لے دیا کرو بھائی اگر تکچے ہو تو تفوت پیش کرو اگر تکچے ہو تو تفوت پیش کرو جب ہمیں کوئی مشرک کہتا ہے تو ہمیں خوشتا نہیں آتا پتا ہے ہمارے ایمان کی ایمان کی سٹیمپ لگ جاتا ہے ہاں تہی کہہ رہے ہو ہاں تہی کہہ رہے ہو وہ کھلے کو پوچھتے ہیں تم پلے کو پوچھتے ہو تم جب اپنی اممہ کے اپنے گھر والوں کو دفدانے گئے ہوگے تو تم انہیں مرگت پہ لے گئے ہوگے مورتی بنا دی ہوگی ان کی کیونکہ وہ پولے پولے ہوئی مورتی ہوتی ہے نا تو تمہارے مورتی تو کبرستان تمہارا ہو گا نہیں مورتستان ہو گا وہاں سم مورتیاں مورتیاں ہوں گی نی مورتیاں مورتیاں ہوں گی نا نکلی اہلِ حدیثو نقلی اہلِ حدیثو ہیں تو ان کے جو کبرستان ان کو بھوتستان نام کا نام کرنے جا رہے ہو سمید سب آرہا رہے ہیں چلے سب اکسانا کانے جاراں دلہ بھائیں چلے پھر بات ہوگی چلے ٹھیک ہے بعد میں بات کرو ٹھیک ہے راہل بھائی آہ بھئی ہے ٹھیک